دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک جگہ جہاں لوگ جانے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں جاپان کا ایک پرسدھ تالاب ہے اسے خونی جھرنا بھی کہا جاتا ہے اس تالاب کے آس پاس جانے پر پرتیبند لگا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس تالاب کا تاپمان 194 فارن ہائٹ ہے اس تالاب کا پانی لال ہے جو بلکل خون کی طرح دکھتا ہے ایسا سمبھوتہ تالاب میں لوہے اور نمک کی زیادہ موجودگی کے کارن ہے بلڈی پونڈ کے علاوہ میساچوسٹس میں بھی ایک تالاب ہے جسے بلڈی پونڈ کہا جاتا ہے یہ تالاب پلائی ماؤت میں ہے اور 98 ایکڑ میں پھیلا ہے نمبر ساتھ آو کی گہارا فوریسٹ آو کی گہارا جنگل جاپان کی راجدھانی ٹوکیو سے دو گھنٹے کی دوری پر ستھت ہے یہ جنگل 35 ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہے یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں چھوٹے بڑے اتنے پیڑ ہیں کہ دور تک کچھ بھی ساف ساف دیکھ پانا مشکل ہے آو کی گہارا جنگل دنیا میں سوسائیڈ فوریسٹ کے نام سے مشہور ہے یہاں ہر سال سیکڑوں لوگ آتمہتیا کرنے کے لیے آتے ہیں اس جنگل میں آنے والے زیادہ تر لوگ بھٹک کر اپنی جان دے دیتے ہیں جاپانی مایتھولوجی کے مطابق اس جنگل میں مرے ہوئے لوگوں کی آتمائیں رہتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں دو ہزار تین سے قریب ایک سو پانچ ڈیڈ باڈیز کھوجی جا چکی ہیں نمبر چھا سنیک آئیلنڈ برازیل کے تٹ سے قریب ایک سو پچاس کلومیٹر دور الہادہ کیو ایمارڈا گرانڈے نام کا ایک چھوٹا سا دویپ ہے اسے سنیک آئیلنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ یوکرین کے سنیک آئیلنڈ سے الگ اور بہت خطرناک ہے یہاں ہزاروں زہریلے سانپ رہتے ہیں اس جگہ پر گولڈن لانس ہیڈ سانپ پائے جاتے ہیں جو دنیا کے سب سے خطرناک سانپ مانے جاتے ہیں برازیل سرکار نے یہاں جانے پر بین لگا رکھا ہے یہ دویپ دور سے بہت خوبصورت اور پاس سے بہت خطرناک دکھائی دیتا ہے یہاں ہر قدم پر سانپ ہی سانپ ملتے ہیں دنیا کے سب سے جھریلے سانپ اگر کہیں ہیں تو وہ یہی ہیں نمبر پانچ رامری آئیلنڈ رامری دویپ میانمار کا سب سے بڑا دویپ ہے اس کا کشیطر فل لگ بھگ 1350 ورگ کلومیٹر ہے برمی بھاشا میں اسے یان بھی دویپ کہا جاتا ہے رامری دویپ پر جلا کیاوک پیو جلا ہے جو رکھائن راج کی دوسری راجدھانی ہے رامری دویپ کو مگر مچھوں کا آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں کھارے پانی کی کئی جھیلیں ہیں جو خطرناک مگر مچھوں سے بھری پڑی ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں رامری دویپ کا نام درج ہے کیونکہ یہاں رہنے والے خطرناک مگر مچھوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے نمبر چار ڈیتھ ویلی ڈیتھ ویلی امریکہ کے کیلیفورنیا میں ستھت ایک ریگستان ہے اسے ہندی میں موت کی گھاٹی کہتے ہیں یہ اتری امریکہ کا سب سے گرم اور سوکھا علاقہ ہے ڈیتھ ویلی کا بیڈ وارٹر بیسن اتری امریکہ کا سب سے کم اونچائی والا بندو ہے یہ سمدر تل سے دو سو بیاسی فٹ چھیاسی میٹر نیچے ہے ڈیتھ ویلی میں فرنس کریک نام کا علاقہ ہے جہاں کا تاپمان سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے سال ایک ہزار نو سو تیرہ میں یہاں چھپن پوائنٹ سات ڈگری سیلسیس تاپمان ریکارڈ کیا گیا تھا نمبر تین والکینو ٹورز ہوای ہوای جوالا مکھی راشتری اے ادھیان دنیا کے دو سب سے سکریے جوالا مکھیوں کلاوا اور مونالوہ کی سرکشہ ادھیان اور ان تک پہنچ پردان کرتا ہے ہوای دویپ پانچ جوالا مکھی سے مل کر بنا ہے ان میں سے ایک جوالا مکھی کلاوا ہے یہ اس کشیتر کے سب سے سکریے جوالا مکھیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جوالا مکھی کے سکریے ہونے کی وجہ سے یہاں لینڈ ماس لگاتار بڑھ رہا ہے جوالا مکھی کو پھٹتا دیکھنے کی اچھا رکھنے والے خود کو لاوہ چیزرز بھی کہتے ہیں وہ ہیلیکاپٹر سے جوالا مکھی کو کھولتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے قریب جا کر تصویریں بھی لے سکتے ہیں روس کے سائیبیریا میں ستھت اومیاکون گانو کو انٹارکٹکا کے باہر دنیا کی سب سے تھنڈی جگہ مانا جاتا ہے یہاں اوسطن تاپمان پچاس ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہتا ہے سال ایک ہزار نو سو چوبیس میں اس جگہ کا تاپمان ایک ہتتر ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تھا روس کے سکھا گند راجج کے اومیاکونز کی زلے میں ستھت اومیاکون انڈگیر کا ندی کے کنارے یانا اویمیاکون ہائی لینڈز میں بسا ہے یہ گانو کولیما راج مارگ پر ٹومٹور سے تیس کلومیٹر اتر پشچم میں ہے نمبر ایک ڈاناکل ڈیزرٹ ایتھیوپیا ڈاناکل ڈیپریشن اتری افریقہ کے ایتھیوپیا میں موجود ایک جگہ ہے یہ دنیا کا سب سے گرم علاقہ ہے جہاں سال بھر کا اوسط تاپمان رہتا ہے یہ دنیا کے سب سے نچلے علاقوں میں سے ایک ہے ایک سو میٹر نیچے اور سال میں بہت کم بارش ہوتی ہے یہاں پورے سال میں ماتر ایک سو سے دو سو میلی میٹر ہی بارش ہوتی ہے یہاں کا تاپمان ہمیشہ پینتیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہی رہتا ہے اس آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے اور اگر ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اس پیج کو فالو کرنا بلکل نہ بھولے